بحمن الرحیم وَرَدْتِ لِلْقُرْآنَ تَرْتِيلًا صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَبَارِكُ وَسَلِّمُ صَلُّ عَلَيْهِ حاضرین و ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کرتوا ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ مبشر علی عزیزہ نمکرم حاضرین و حاضرات ناظرین و ناظرات آج کا یہ پروکار اور عظیم و شان مقابلہ حسن قرات جس کا آج فائنل ایڈیشن ہے آج تیرہ انگس بروز منگل یہ انعقاد پذیر ہے اور الحمدللہ ہمارے پاس آج سولہ ایسے خوش قسمت قرآن کرام ہیں خوش قسمت ایسے سولہ بچے ہیں جنہوں نے پچھلے تین ایڈیشنز میں سے کالیفائی کیا اور آج وہ فائنل رونڈ تک پہنچ چکے ہیں تو سب سے پہلے میں بڑھتا ہوں اپنے ججیز کی طرف ان کا تعریف آپ کو پیش کرتا ہوں سب سے پہلے نشیست پر موجود ہیں زینت القرہ فخر القرہ کاری بحمد عابد احسانوی صاحب چونگ کی ایک مایہ ناز اور جانی پہچانی شخصیت ہیں اور سینکڑو طلابہ حفاظ کے یہ استاز ہیں اور ایک عرصہ دراز میں قرآن کی دنیا میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں سر آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ اور یہ پچھلے اٹین اوڈیشن میں ہمارے ساتھ موجود رہے اور آج الحمدللہ فائنل اوڈیشن میں بھی مسند عدالت پر موجود ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم المقام واجب الاحترام زینت القرہ کاری محمد تاریخ صاحب آپ بھی عرصہ دراز سے شعبہ درس و تدریس کے ساتھ تجوید و قرآن کے ساتھ منسلک ہیں اور سینکڑو حفاظ کرام اور قرآن حضرات کے استاز ہیں آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لئے بہت شکریہ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم المقام زینت القرآن کاری محمد بلال صاحب آپ بھی ایک طویل عرصے سے اور ایک لمبے عرصے سے شعبہ درس و تدریس کے ساتھ شعبہ تجوید و قرآن کے ساتھ منسلک ہیں تو ہم سب سے پہلے شکریہ دا کرتے ہیں کرتبہ ٹی وی کا کرتبہ ٹی وی کی سکرین پر آپ نے پہلے تین آڈیشن جو ہے وہ ملاحظہ کیے اور آج فائنل آڈیشن ملاحظہ کر رہے ہیں یہ اعزاز کرتبہ ٹی وی کے پاس جاتا ہے ہم بلا تخیر اپنے آج کے اس عظیم الشان فائنل رونڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کی سماتوں کی نظر میں پہلے کاری قرآن کو پیش کرتا ہوں تشریف لاتے ہیں محترم محمد حبیب ولد مجاہد حسین یہاں پہ تشریف لائیں گے اور آیات بجینات سے ہمارے دلوں کو منور کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الر رحمن الرحیم رحمن الرحیم رحمن الرحیم رحمن الرحیم رحمن الرحیم موسیقی موسیقی سبعان اللہ عما يشركون ہے اللہ هو اللہ الخالق البارئ المصور البارئ المصور لہو الاسماء العسناء يسبع له ما في السماوات والأرض و اول عزیز الحکیم صدق اللہ خالقنا العلی العظیم یہ تھے محمد حبیب ولد مجاہد حسین جو کہ تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ دل کو انتہائی سکون مل رہا تھا اور پہلے سے بہتر تیاری کے ساتھ بچے یقینی طور پر تشریف لے کر آئے ہیں تو میں بڑھتا ہوں بلا تخیر عزینت القرقاری محمد عابد احسانوی صاحب سے ہم جانتے ہیں کہ ان کی تلاوت پر وہ کیا کہنا چاہیں گے محمد اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ یہ جتنے بھی بچے فائنل میں سیلیکٹ ہوئے ہیں نا یہ تو چنوے میں بچے ہیں تو مجھے پہلی تلاوت پر ہی ذرا مشکل نظر آ رہا ہے کہ شاید فیصلہ آج مشکل نہ ہو جائے کہیں آج یقیناً فیصلہ مشکل ہوگا جتنی اچھی تیاری سے جتنی خوبصورت تیاری سے آج بچے نے پہلے بچے نے ماشاءاللہ تلاوت کی ہے تو بہت خوبصورت تلاوت کی ہے اور پہلے سے بہت اچھی تیاری ہے اس کی ماشاءاللہ پہلے سے زیادہ نکھار نظر آ رہا ہے اور یقیناً جہاں پہ یہ فیصلہ آپ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے وہاں پہ الحمدللہ اس بات سے یہ پتا چلتا ہے کہ بچوں نے انتہائی دلچسپی کا مظاہرہ جو ہے وہ کیا ہے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویران سے ذرا نم ہو تو یہ مٹھی بڑی ذرخیز ہے ساکی آپ کی سماتوں کی نظر میں دوسرے کاریے قرآن کو کرتا ہوں ہمارے شریک مقابلہ تشریف لاتے ہیں محمد حسیفہ ولد عبد الحلیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب المشرقین محمد حسیفہ 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 محمد حاسی محمد حسیفہ آرین یلقا کیان بینوما برزغ لا یقویان و بأی آلاء ربکما تكذبان یا خرج منهم اللقل و المرجان و بأی آلاء ربکما تكذبان ولو الجوار المنشآت فی البحر کل اعلام و بأی آلاء ربکما تكذبان صدق اللہ العظيم یہ تھے محمد حزیفہ ولد عبد الحلیم میں بڑھتا ہوں کاری محمد تاریخ صاحب کی طرف سے اور ہم ان کی تلاوت پر ایک مختصر سا کمنٹ لیتے ہیں آپ ان کی تلاوت پر کیا کہنا چاہیں گے اللہ کریم سے دعا ہے کہ جتنے بھی احباب یہاں پر شریکیں محفل ہوئے اللہ کریم ہم سب کا آنا جانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور عرض یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جملہ یہ کہنا ضروری ہے بچے نا ماشاءاللہ اچھا پڑھ رہے ہیں کمزوریاں ہوتی ہیں ہر بچے کے اندر لیکن کوشش کی ہے بچے نے اور مجھے جو لگا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کپیسٹی سے زیادہ جو ہے نا جی جگہ کا انتخاب کیا ہے جی ویسے تو اللہ کریم کا قرآن سارا ہی سبحان اللہ لیکن جو مقابلہ میں حاضر ہوتے ہیں نا جی تو ایک پریشر بھی ہوتا ہے بچوں کے اوپر بھرک دعا ہے ان کے لئے اللہ کریم ان کو کامیابی دے یعنی ہم آسان لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ سور الرحمن جو ہے اس میں مداد زیادہ لمبی کرنی والی واضح ہیں تو اس لیے شاید آپ کہنا ہے چاہ رہے تھے اصل میں نا جی بچوں کا سانس چھوٹا ہے جی اور وہ آیات کو زیادہ جو ہے نا جی وہ جی بہت شکریہ آپ کے الفاظ کا اور بہرحال آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ آپ کا ایک پہلا قدم تھا چونکہ چونگ کی صدا پر الحمدللہ کرتواتی بھی کی طرف سے یہ پہلا انیشیٹیو لیا جا رہا ہے تو انشاءاللہ العزیز وہ وقت دور نہیں کہ چونگ جو ہے وہ قرات کا حوالہ بنے گا اور حسن قرات میں چونگ کے قرآ حضرات کا ایک نام ہوگا آپ کی سماتوں کی نظر تیسرے کاریے قرآن کو کرتا ہوں تشریف لاتے ہیں محمد شبان ولد محمد عمران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذرواً فالحاملات بقرہ فالجاریات یسرًا فالمقسمات امرًا انما توعدون علا شادق وانا الدین لواقع انما توعدون لشادق وانا الدین وانا الدین لواقع وانا الدین وانا الدین لواقع واسمائ ذات الحد وَإِنَّ الزِّينَ لَوَاقِعٌ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُكْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ قُتِلَ الْخَرَّاسُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاعُونَ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ محمد شابان بل محمد عمران میں بڑھتا ہوں کاری محمد بلال صاحب کی طرف اور ان سے یہ جانتے ہیں کہ ان کے تاثرات ان کی تلاوت کے حوالے سے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک ان تمام بچوں کو امدگی کے ساتھ مزید اچھا قرآن پڑھنے کی توفیق تعاف فرمائے بہت خوشی ہوئی ہے بہت پیارا قرآن پڑھ رہے ہیں الحمدللہ و شکر اللہ سبحان اللہ اگلے کاری قرآن کو میں آپ کی سماتوں کی نظر کر رہا ہوں تشریف لاتے ہیں عبدالحنان ولد عبدالوحید آپ تشریف لاتے ہیں اور آیات بجینات سے ہمارے قلوب و ذہان کو منبر کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالعفق المبین وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالعفق المبین وما هو على الغیب بظنین وما هو بقول شیطان الرجیم فاین تذهبون موسیقی موسیقی ملکم ان يستقیم وما تشاؤن الا ان يشاء اللہ لمن شاء منكم ان يستقیم وما تشاؤن الا ان يشاء اللہ 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 رب العالم صدق اللہ العظيم سبحان اللہ محمد عبد الحنان ولد عبد الحلیم آیات بجنات کی تلاوت کر رہے تھے میں بڑھتا ہوں کاری عابد احسانوی صاحب کی طرف اور مختصر سا ریویو لیتے ہیں کاری صاحب آپ کیا فرمانا چاہیں گے جی ماشاء اللہ جس طرح پہلے میں نے ارز کیا بہت اچھی تیاری بچوں نے کی ہے تھوڑا صحیح ہے کہ جب اپنی آواز کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ پاتے شاید وہ جتنا ان کے پاس زور ہے اس سے زیادہ لگانے کی کوشش نہ کریں یہ میرا مشورہ ہے کہ جتنی کپیسٹری ہے آپ کے جسم کی آپ کی آواز کی اسی میں رہ کر تیاری کریں گے تو بہت اچھا ہوگا تو ماشاء اللہ بیٹے نے بہت خوبصورت پڑھا انشاء اللہ العزیز اور یہ مستقبل کے کاری ہیں ابھی بنیادی قدم ہے آپ کی سماتوں کی نظر اگلے کاری قرآن کو کرتا ہوں تشریف لاتے ہیں مستقیم امین ولد محمد امین اعوذ باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتاقین مفازا حدائقا واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاً من ربك عطاً حسابا ان للمتاقین مفازا حدائقا واعنابا حدائقا واعنابا وکواعب اترابا وکواعب اترابا وکأسا دهاقا حدائقا واعنابا لا يسمعون فيها لغوا لغوا ولا كذابا لغوا ولا كذابا لغوا ولا كذابا جزاً من ربك عطاً حسابا صدق صدق اللہ العظيم مستقیم امین ولد محمد امین میں قاری محمد تاریخ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں اور ان سے ایک مختصر سا ریویو لیتے ہیں ان کی تلاوت پر جی کر سب کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بزارش یہ جی کہ بچے ما شاء اللہ تلاوت بہت اچھی کر رہے ہیں اللہ تعالی مزید ان کو کامیابی دے لیکن سیکھنے کا موقع ہے جی مزید ان کو چاہیے کسی کے مخارج بعض اوقات کمزور ہیں بخص کی صورت میں بھی بعض اوقات کمزوریاں ہیں کچھ لب و لہجے کے انداز میں بھی ہیں تو بھرٹ دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو کامیابی اطاف کریں جن جن غلطیوں کی نشان دہی کی جا رہی ہے میری تمام قرآن حضرات سے جتنے بھی طلبہ یہاں پر موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ ان پر توجہ فرمائیں اور ان کمسوریوں کو دور کرنے کی کوشش کریں آپ کی سماتوں کی نظر کرتا ہوں تشریف لاتے ہیں محمد حسنین ولد لال خان تشریف لاتے ہیں اور آیات بینات سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الوجیف بسم اللہ الرحمن الرحیم جن سمائے جن بودЫ جن طورت جنز جن 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 ہمارے کے لئے 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 سورس عَلِمَتْ نَفْسُ موسیقی 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 جنس موسیقی 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 والد عبد الحلیم میں بڑھتا ہوں کاری محمد عبد احسانوی صاحب کی طرف اور مختصر سے ان کے تاثرات لیتے ہیں کاری صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے میں جتنے بھی یہاں تشریف لے کے آئے دوست حباب سب سے ایک گزارش یہ کروں گا کہ یہ بچے جو سیلیکٹ ہوئے تھے نا میرے بس میں ہوتا ہے میں سب کو پہلی پوزیشن دے دوں لیکن چونکہ یہ ایک مقابلہ ہے اس میں تھوڑا بہت جو کسی کی غلطی ہوتی ہے وہ اس کو نیچے لے کے جاتی ہے تو بڑی باریک بینی کے ساتھ آج ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے بلکہ کچھ صفاتی غلطیاں بھی ہم غور کر رہے ہیں کہ وہ بھی ہم پوری توجہ سے سن رہے ہیں تو ماشاءاللہ بڑی اچھی تیاری ہے بچوں کی تو گزارش یہ ہے سب سننے والوں سے کہ جہاں بھی آپ محفل کروائیں نا تو بڑے بڑے استادوں کو بھی آپ بلاتے ہیں جیسے ماشاءاللہ عبدالحقیم چشتی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں دیگر قررہ حضرات موجود ہیں ندیم صاحب موجود ہیں یہ تو استاد ہے نا تو ان بچوں کو بھی اپنی محفل میں ضرور آپ نے موقع دینا ہے یہ جتنے بچے جن کی سیلیکشن ہوئی ہے نا ماشاءاللہ ان کو بھی آپ نے تاکہ ان کے اندر زوق پیدا ہو اور یہ مزید زیادہ اچھا پڑنے والے بنے گئے انشاءاللہ انشاءاللہ چونکہ یہ ہیرے جو ہیں وہ کرتبہ ٹیوی نے چون کر جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیئے ہیں تو الحمدللہ ہمارے آدھے شرعکات جو ہیں وہ اب تک ہو چکے ہیں اور جیسے جیسے آگے بڑھتے جا رہے ہیں مقابلہ سخت سے سخت ہوتا جا رہا ہے تو ایک بال برابر گلتی بھی آپ کو دوسرے سے پیچھے کر سکتی ہے تو پھونک پھونک کر قدم رکھنے ہوں گے تشریف لاتے ہیں اگلے شریک مقابلہ محترم قاری محمد ابو بکر ولد محمد یعقوب خان تشریف لاتے ہیں اور آیات بجنات سے ہمارے قلب و ازہان کو منور کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا اَشْيَاعَكُمْ فَغَلْ مِنْ مُتْذَكِرْ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرْ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرْ وَكُلُّ شَيْءٍ وَكَبِيرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ إِنَّ الْمُتْقِينَ فِي جَنَّاتِ إِنَّ الْمُتْقِينَ فِي جَنَّاتِ وَكُلُّ شَيْءٍ وَنَوَرْ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيْهِمْ مُقتَدِرْ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيْكٍ مُقتَدِرْ صَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ یہ تھے محمد ابو بکر بلد محمد یاکوب خان میں بڑھتا ہوں کاری محمد تاریخ صاحب کے طرف اور ان سے مختصر سا ریویو لیتے ہیں ان کی تلاوت پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کا قرآن مجید پڑھ کر گئے ہیں جی دل تو نہیں کرتا لیکن یہ ہے کہ اصلاحاں آواز کو بازوقات جگہ پہ ناک میں لے کر گئے ہیں جی کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ آواز کو ناک میں نہیں لے کر جانا چاہیے تو بہرحل کمزوریاں ہیں اللہ کریم ان کو کامیابیتا فرمائے اللہ رب العزت ان کے علم عمل عمر میں مزید برکتیں آتا فرمائے میں اگلے شریک مقابلہ کی طرف بڑھتا ہوں آپ کی سماتوں کی نظر کرتا ہوں محمد بلال ولد رحمت علی تشریف لاتے ہیں اور آیات بجنات سے ہمارے قلوب و ازہان کو منور کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا قوف علیہم لا قوف علیہم ولا هم يحزنون اللہ دینا آمنوا وکانو یتکون اللہ دینا آمنوا وکانو یتکون لهم البشر بشرہ فی الحیات الدنیا وفی الاغرہ لهم البشرہ فی الحیات الدنیا وفی الاغرہ لهم البشرہ فی الحیات الدنیا وفی الاغرہ لا تبادیل لکلمات اللہ لا تبادیل لکلمات اللہ لا تبادیل لکلمات اللہ لا تبادیل لکلمات اللہ لکلمات اللہ لا تبادیل لکلمات اللہ 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 عظیم قرآن کو آپ کی سماتوں کی نظر کرتا ہوں تشریف راتے ہیں محمد عبداللہ بدر ولد عبدالحمید اللہ عظیم اللہ عظیم اللہ عظیم اللہ عظیم اللہ عظیم اللہ عظیم الرحمن اللہ عظیم ملکرآن خلق الانسان علمه البيان في مقعد صدق عند مليك مقتدر باسم الله الرحمن الرحيم الرحمن 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 وعلم القرآن خلق الانسان علمه البيان الرحمن الرحمن رحمن الرحمن الرحمن کفواً آحد ولم یاکن لہو کفواً آحد صدق اللہ العظیم یہ تھے محمد عبداللہ بدر ولد عبدالمجید اگلے شریک مقابلہ کو آپ کی سواتوں کی نظر کرتا ہوں تشریف لاتے ہیں محمد حمزہ ولد مقبول احمد آپ تشریف لاتے ہیں اور آیات بجینات سے ہمارے قلوب و ازہان کو منور کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین مفازاً حدائقا واعنابا ان للمتقین مفازاً حدائقا واعنابا محمد حدائقا واعنابا ان للمتقین مفازاً حدائقا واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دهاقا لا يسمعون لا يسمعون فيها لغوا ولا کذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا کذابا جزاء من ربك جزاء من ربك عطاء حسابا صدق اللہ العظيم یہ تھے محمد حمزہ ولد مقبول احمد جو آیات بجینات کی تلاوت فرما رہے تھے اگلے کاریے قرآن کی طرف بڑھتے ہیں تشریف لاتے ہیں محمد ابراہیم ولد مقصود احمد آپ تشریف لاتے ہیں اور آیات بجینات سے ہمارے قلوب و ازہان کو منور کرتے ہیں اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذی قدر فہدہ والذی اخرج المرعہ والذی اخرج المرعہ فجعله غساء احواء سنقرئك فلا تنسا اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وصلی ربك وانحر اینا اعطیناک الكوفر فصل لربیک وانحرق اینا جانئك هو الابطر صدق اللہ العظیم یہ تھے محمد ابراہیم والمقصود احمد اگلے کر یہ قرآن کو آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں تشریف لاتے ہیں محمد عبداللہ والمحمد وقاس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا صدق ولا صلى لیکن کل باوتا واللہ ثم ذہب الى اہلیت مطر اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا اور ہوشد جانئك بiden خوبصوری موسیقی فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الزَّكَرَ وَالْأُنْزَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِخَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْطِيهِ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِخَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْطِيهَ الْمَوْتَ صدق اللہ العظيم اگلے شریک مقابلہ کو آپ کی سماتوں کی نظر کرتا ہوں تشریف لاتے ہیں محمد حسنات ولد سابر حسین آپ تشریف لاتے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیاتوں سے ہمارے قلوب و ذہان کو منبر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا أَحَدٍ مِن رِجَالِكُمْ مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا أَحَدٍ مِن رِجَالِكُمْ مَا کِن رَسُولَ اللَّهِ مَا کِن رَسُولَ اللَّهِ بَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا أَحَدٍ مِن رِجَالِكُمْ مَا کِن رَسُولَ اللَّهِ بَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ مَا کَانَ اللَّهُ بِقُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُ اللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُ اللَّهَ ذِكَّرًا كَثِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُ اللَّهَ ذِكَّرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكَرَةً وَأَصِيلًا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى الدور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَعَدَّ لَهُمْ أَجَرًا كَرِيمًا يا أيها النبي أَجُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا صدق الله العظيم محمد عبد احسانوی صاحب اور ان سے مقصر سا ریویو لیتے ہیں کاری صاحب ان کی تلاوت پر آپ کیا کہنا چاہیں گے ماشاءاللہ یہ بچے نے پہلے بھی اچھی تلاوت کی تھی جب اس کا اڈیشن ہوا تو آج بھی بہت خوبصورت تلاوت اس نے کی ہے لیکن تھوڑی اسی کمی آج بچوں میں اوورال بات کرنے لگا ہوں اس بچے کی نہیں اوورال فاولے کو جو فائنل تھا تھوڑا سا سر پہ سوار کیا ہے شاید تو جب ان کے اڈیشن ہوئے تھے اس وقت یہ چیز ان کے اوپر نہیں تھی یعنی آسانی سے ایزی ہوکے انہوں نے پڑھا ہے آج مجھے یوں لگ رہا جیسے نا بچوں نے تھوڑا سا بوجھ محسوس کیا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تو میری یہ بچوں سے گزارشیں کچھ بھی نہیں ہوتا جیسے آپ نے اڈیشن میں تلاوت کی ویسے ہی آج کرنی ہے وہی سننے والے تب تھے آج بھی وہی ہیں تو اس میں کوئی گبرانے والی بات نہیں ہوتی سب بچوں نے بڑی اچھی تیاری کی ہوئی ہے ماشاءاللہ فرق صرف یہی آ رہا ہے کہ تھوڑا سا وہ پریشانی کا شکار ہو رہے ہیں کاری محمد تارک صاحب آپ کی طرف میں بڑھتا ہوں بالخصوص اوورال سے ہٹ کے اس بچے کی تلاوت کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے نے ماشاءاللہ تلاوت بہت ہی پیاری کیے جی بہت پیاری کیے ماشاءاللہ لیکن وہی بات جو کاری صاحب نے فرمائی ہے نا جی کہ فائنل کا پریشان ایک ہوتا ہے جی بندے کے اوپر بس وہ تھوڑا بہت ہے جی باکہ الحمدللہ تیاری ان کی اچھی اللہ کریم ان کو کامیابی عطا فرمائے جی کاری محمد بلاد صاحب آپ کچھ اوورال کہنا چاہیں اس تلاوت کے حوالے سے مزید کچھ ہیڈ کرنا چاہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اوورال پورا مقابلہ بہت اچھا ہو رہا ہے انفرادی طور پر ابھی کوئی ویوز نہیں میں سیکنڈ لاسٹ شریک مقابلہ آپ کی سماتوں کی نظر کر رہا ہوں تشریف لاتے ہیں محمد اسگر ولد غلام اکبر آپ تشریف لاتے ہیں اور آیات بینات سے ہمارے دل و ازہان کو منور کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم الصلاة لدولوک الشمس الیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی موسیقی موسیقی وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَتَ لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا عسی أن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وَقُلْ رَبِّي أَدَخِلْنِي مُدَخَلَ صِدَقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخَرَجَ صِدَقٍ وَجَعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَاقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَوْقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ما هو شفاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ وَالِمِنَ إِلَّا خَسَارًا صدق اللہ العلي العظيم سبحان اللہ یہ تھے محمد اسغر والغلام اکبر کاریابید صاحب کی طرف بڑھتا ہوں اور مختصر سا اس کے اوپر ان کا تجزیہ لیتا ہوں ماشاءاللہ محمد اسغر نے جس طرح ایڈیشن میں بہت اچھی تلاوت کی تھی اور میں نے اس وقت بھی اعلان کیا تھا کہ ماشاءاللہ اس بچے نے مجھے متاثر کیا ہے تو ویسے ہی آج بھی اس کی خوبصورت تیاری ہے اور بہت اچھا پڑا اور خوبصورت پڑا ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی مزید برکت اتا فرمائے تشریف لاتے ہیں محمد اکمل ولد وارث علی آپ آتے ہیں اور آیات بیجنات سے ہمارے قلوب و ازہان کو منور کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشلطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان من سلسال كالفختار رحمن الرحیم وحیب پڑا اور خلق الانسان من مارج من نار نمی مارج من نار ربکوم تکذبان رب المشرقین و رب المغربین فبیئت یا لائ ربکوم تکذبان رب المشرقین و رب المغربین فبیئت یا لائ ربکوم تکذبان مرج البحرین یل تقیان مرج البحرین یل تقیان مرج البحرین یل تقیان فبیئت یا لائ ربکوم تکذبان مرج البحرین یا لائ ربکوم تکذبان فبیئت یا لائ ربکوم تکذبان صدق اللہ العظيم مرج البحرین یا لائ ربکوم تکذبان مرج البحرین یا لائ ربکوم تکذبان مرج البحرین یا لائ ربکوم تکذبان ایک تو ایک انفرادی ریویو دے دیں ان کی تلاوت پر اور دوسرا اوورال آج کے اس پورے سیشن کے حوالے سے جو جو پہلو بہت اچھے تھے آپ ان پر بھی بات کریں جو آپ کے دل کو لگے جو اچھی باتیں تھیں ہمارے کہ آج کے اس اوڈیشن کی اور وہ پہلو جن پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے جن پہ بہتری کی ضرورت ہے ان پہلوں کو بھی اجاگر فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بچوں نے بہت خوب میند فرمائی اللہ تعالی ان کی میند کو قبول فرمائے بچوں نے بہت اچھا پڑا دی بعض اوقات کچھ کمزوریاں تھی مثلا مخارج کے حوالے سے کچھ کمزوری تھی اور کچھ کمزوریاں آواز کو ناک میں لے جانا جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے جی کہ وہ حروف جن کو بلکل سیدھے طرح سے پڑھنا چاہیے تو بعض اوقات بچے نا جی آواز کو بہتر بناتے بناتے مخارج سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں جی بعض اوقات ایسا ہوا بہرحال ان کی حوصل افضائی ضرور کرنی چاہیے بہت خوب پڑھا بچوں نے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ کریم ان کو مزید کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے اور بالخصوص اسادزہ کرام جنہوں نے محنت فرمائی اللہ کریم ان کی محنت کو قبول فرمائے اور ہم دعا کرتے ہیں تہہ دل سے کہ اللہ کریم ان کو دن دگنی را چگنی ترقی عطا فرمائے آمین سم آمین محمد بلال صاحب آپ کی طرف بڑھتا ہوں اور آپ سے آج کے اس پورے سیشن کے حوالے سے جو مصوت پہلو تھے جنہوں نے آپ کو متاثر کیا آپ کے دل کو لگے اچھے لگے ان پہ بھی بات کریں اور جن میں ہمیں مزید بہتری کی ضرورت ہے اس پہ بھی بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے اسازہ کے علم و عمر میں برکات عطا فرمائے باقی تمام تر چیزیں کاری تارک صاحب کا میں تہیدہ رہوں جو ہو چکے تو میں ملتمیز ہوں بابا محمد تاجدین نشاہی صاحب آپ سٹیج پہ تشریف لائیں اور ہمارے جو شریک مقابلہ رہے اور وہ فائنل میں کوالی فائنہ کر سکے یا فائنل میں ابھی پہنچے ہیں تو ان کے درمیان انعامات جو ہیں وہ تقسیم کریں گے سب کی حوصلہ فضائی تھوڑی تھوڑی ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو ایان علی ولد نازم علی مہزز مہمان محترم بابا محمد تاجدین صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی نشیست پر تشریف رکھیں غلام رسول رحمانی صاحب آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ سٹیج پر تشریف لے کریں محمد التمیش والمحمد ساجد بہت علام رسول رحمانی صاحب تھے جو ابھی انعامات تقسیم کر رہے تھے میں اپنے اگلے مہمانے گرامی جناب محمد ارشاد گجر صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ سٹیج پر تشریف لائیں اور ہمارے بچوں کی حوصلہ افضائی فرمائیں مدرسات المدینہ فیض عالم چونگ سے ہے اسے رہاست کروں گا کہ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا اپنی جگہ پر تشریف رکھیں ہمارے اگلے مہمان تشریف لاتے ہیں غازی ارسلان گجر حلیم دارالعلوم ہدایت القرآن کرات اکیڈوی سے ان کا تعلق ہے دارالعلوم ہدایت القرآن کرات اکیڈوی سے محمد رافع ولد محمد شفیق ان کا تعلق جامعہ معزز مہمان غازی ارسلان صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں مجید انساری صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں میاں عبد المجید انساری صاحب آپ سٹیج پر تشریف لاتے ہیں اور ہمارے شرقائے مقاولہ میں انعامات تقسیم کرتے ہیں ان کے بعد تشریف لائیں گے گزارش کروں گا یہ بچے جو آپ کھڑے ہوئے ہیں میں اپنے معزز مہمان میاں عبد المجید کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ اپنی نشیست پر تشریف اسے نام ہے جن کی ہمارے ججز نے دوبارہ تلاوت سننے کی ایک دو دو منٹ دیے جائیں گے دونوں شرقائے مقابلہ کو وہ دو دو منٹ کی تلاوت کریں گے اور آپ یہ ذہن میں رکھیں یہ جو دو شرقائے ہیں کہ آپ کا انیس بیس کا فرق ہے تلاوت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد حبیب ولد مجاہد حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم سبب اسم ربک اللہ صعب موسیقا 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 سنقرئك فلا تنسا موسیقی تشریف لاتے ہیں محمد شابان ولد محمد عمران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والزاریات ذروا فالحاملات بقرا فالجاریات يسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وانا الدین لواقع انما توعدون لصادق وانا الدین وانا الدین وانا الدین لواقع واستمائ واستمائ ذات العب وانا الدین لواقع اور سمائی ذات لحبک انکم لفی قول مختلف یکفاق عنه من افک قتل الغراشون الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ یسْأَلُونَ اَيَّانَ يَوْمُ الْدِينَ اشفاق شاکر صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ سٹیج پر تشریف لائیں اور ہمارے شراقائے مقابلہ میں انعامات تقسیم کریں جناب حاجی اشفاق شاکر صاحب امین التاری جن کا تعلق مدرسة المدینہ فیضان میں اپنے معزز مہمان جناب حاجی اشفاق صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں ایک عزیز احمد آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سٹیج پر تشریف لائیں زیاء القرآن بلال کلونی سے ہے ان کے بعد تشریف لاتے ہیں محمد احمد اوڈیشن میں جنہوں نے شرکت کی تھی ان کو انعامات دی جا رہے ہیں ان کی کسی نہ کسی طرح سے حوصلہ فضائی کی گئی ہے میں اپنے معزز مہمان کا شکریہ دا کرتا ہوں محترم عمر فروق صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور ہمارے شرکائے مقابلہ کی حوصلہ فضائی فرماتے ہیں میں اگلے اپنے میں اپنے میں اپنے معزز مہمان عمر صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں اللہ رب العزت جزائے محمد رزاق گجر صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سٹیج پر تشریف لائیں اور ہمارے شرکائے مقابلہ کی حوصلہ فضائی فرمائیں جناب محمد رزاق گجر صاحب محمد رزاق گجر صاحب میں اپنے معزز مہمان جناب محمد رزاق صاحب آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اپنی نشست پر تشریف رکھیں اپنے معزز مہمان جناب محمد اسحاق گجر صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں اسحاق گجر صاحب آپ سٹیج پر تشریف لاتے ہیں ناظرین و سامین جن لمحات کا ہمیں بڑی شدت کے ساتھ انتظار تھا الحمدللہ وہ لمحات قریب آن پہنچے ہیں ہمارے ججیز حضرات نے فائنل جو نتیجہ ہے وہ الحمدللہ تیار کر لیا ہوا ہے تو ابھی چند ہی لمحات میں آپ کے سامنے وہ تین خوبصورت نام ہوں گے جو کہ آج کے اس فائنل رونڈ میں الحمدللہ پوزیشنیں لے کر جا رہے ہیں تو ان انعامات تقسیم کرنے کے لیے جو ہمارے تین پوزیشن ہولڈر طلابہ ہیں قرآ حضرات ہیں ان میں انعامات کی تقسیم کے لیے میں اپنے معزز مہمان جناب معظم رشید تور صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سٹیج پر تشریف لے کر آئیں اور الحمدللہ یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے اس خوبصورت بزم کو سجانے کے لیے مقابلہ حسنِ قرآت کے لیے قلیدی کردار ادا کیا ہے اور ان کی کاوشیں ہیں تیسری پوزیشن جس خوش نصیب نے حاصل کی ہے اس کا نام انعنونس کرنے کے لیے میں اپنے معزز جج کی طرف جاؤں گا میں ملتمیز ہوں محترم المقام نہائیت ہی واجب الاحترام زینت القرآ کاری محمد بلال صاحب آپ کی طرف بڑھتا ہوں آپ جس بچے نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے اس کا نام انعنونس فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جس بچے نے تیسری پوزیشن الحمدللہ حاصل کی ہے ان کا نام ہے جی محمد شہبان والد محمد عمران جن کا تعلق جامعہ حسان بن ثابت سے ہے سبحان اللہ محمد شہبان مالک کریم ادارے کو اسادزہ کو اور بچوں پر اپنا خواست فضل و کرم فرمائیں ماشاءاللہ محمد محمد شہبان والد محمد عمران جن کا تعلق جامعہ حسان بن ثابت سے ہے اور ان کی چودہ سال عمر ہے آج کے اس فائنل رونڈ میں انہوں نے تیسری پوزیشن الحمدللہ حاصل کی ہے ان کو انعام دینے کے لیے میں ملتمس ہوں جناب معظم رشید تور صاحب ان کو انعام پیش کرتے ہیں الحمدللہ دس ہزار پہ نقد رقم ان کو انعام پیش کی جا رہی ہے جنہوں نے آج کے اس مقابلہ حسنِ قرات میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے ان کا نام انعوس کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں کاری محمد تارک صاحب سے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس دوسرے خوشنصیب بچے کا نام ارشاد فرمائیں جنہوں نے اس نشست میں آج کے مقابلہ حسنِ قرات میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے محمد حسنات ولد سابر حسین محمد حسنات ولد سابر حسین دار العلوم ہدایت القرآن قرات اکیڈمی الحمدللہ ان کا تعلق جامعہ دار العلوم ہدایت القرآن قرات اکیڈمی سے ہے اور میرا دل اب یہ چاہ رہا ہے کہ اب ادارے کے نام نام کے ساتھ ساتھ میں ان کے اسادزہ کے نام بھی انعوس کرتا چلو تو میری دائیں جانی جو پہلے ہمارے شریک مقابلہ ہیں جنہوں نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے ان کا تعلق جامعہ حسان بن ثابت سے ہے اور ان کے اسادزہ محترم کا نام قاری مظفر اقبال رزوی صاحب ہے اور ان کے ادارے کے اندر ایک عظیم اسادز جو کہ یہ خوبصورت گلدستے تیار کر رہا ہے قاری محمد ندیم سعیدی صاحب آپ بھی ان کے ساتھ ساتھ مبارک باد کے مستحق ہیں جس عظیم شہزادے نے آج کے اس عظیم الشان مقابلے میں دوسری پوزیشن ایڈوی سے ہے اور ان کے عظیم استاذ زینت الکرہ فخر الکرہ نجم الکرہ جناب کاری عبدالحکیم چیشتی صاحب جو کہ عرصہ دراز سے چون کے علاقے میں تجوید و قرات کے حوالے سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں تو حاضرین و ناظرین سامعین و سامعین اب وہ وقت ہوا چاہتا ہے کہ اب اس عظیم بچے کا نام بولا جائے جو کہ چون کا نمبر ون کاری ہے الحمدللہ انتہائی محنت کے ساتھ جنہوں نے آج کے اس مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے تو میں ملتمیز ہوں محترم المقام جہائیت ہی واجب الاحترام جناب کاری عبد احسانوی صاحب آپ کی طرف جاتا ہوں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کس بچے نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بچے بھی مبارک بات کے مستقع ہیں ان کے ساتھ ازا بھی ان کے والدین بھی لیکن سب سے زیادہ مبارک بات میں پیش کروں گا کرتبہ ٹی وی کی جتنی ٹیم ہے خصوصاً مہر شہباز اور ڈاکٹر محمد فرمان صاحب اور ان کے جتنے بھی دیگر ساتھی ہیں تحریک لببئی کے کچھ ساتھی ہیں ماشاءاللہ سب کے نام تو میں لوں گا تو وقت زیادہ لگ جائے گا اور معظم رشید تور صاحب یہ سب سے زیادہ مبارک بات کے مستقع ہیں جنہوں نے یہ پلیٹ فارم سجایا جنہوں نے یہ احتمام کیا اگر یہ احتمام نہ کرتے تو اتنے بچوں کی حوصلہ فضائی کیسے ممکن تھی تو ہم سب کو چاہیئے کہ ہم ان کے لئے دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی اطاف فرمائے اور جو کام انہوں نے کیا ہے ہم سب کو یہ کام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تو اول پوزیشن جس بچے نے حاصل کی ہے ما شاء اللہ میں کاری ندیم صاحب اور عبدالحکیم چشتی صاحب جو کہ پہلے تین اڈیشن میں میرے ساتھ ججز کی جو ہیں نا وہ ڈیوٹی سارا انجام دیتے رہے ہیں میں یقین کریں بڑا خوش ہوا وہ کہنے لگے ہمارے بچے زیادہ ہیں فائنل میں تو آپ اس طرح کہیں ہمیں جج کی سیٹ پہ نہ بٹھائیں باہر سے کچھ حضرات بلائیں تو پھر یہ کاری صاحبان ان سے گزارش کی تو انہوں نے وقت دیا تو یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ یار ہمارے مدرسے میں بچے پڑھنے والے ہیں ہمیں استاد ہیں تو باہر سے کوئی آگے ان کا فیصلہ کرے تو ما شاء اللہ انہوں نے فیصلہ بہترین کیا ہے تو اول پوزیشن جس بچے نے حاصل کی ہے اس کا نام ہے محمد اسغر ولد غلام اکبر جامعہ حسان بن ثابت ماشاء اللہ ماشاء اللہ محمد اسغر ولد غلام اکبر انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ الحمدللہ چونکہ جتنے بھی طلبان ہیں یا جتنے بھی سٹوڈنٹ جو حفظ کے ساتھ منسلک ہیں تجوید و قرات کے ساتھ منسلک ہیں ان میں الحمدللہ یہ پہلے نمبر بر ہیں تو مربور مبارک بات کے یہ مستحق ہیں ان کے والدین مستحق ہیں ان کے لیے چالیس ہزار پے کا انام جو ہے وہ انتظامیہ کی طرف سے دیا گیا ہے اللہ عرب العزت ان کی کابشوں کو قبول فرمائے اب ایک اور نام سبحان اللہ تو کہیں ایک نام پوزیشنیں ہماری تین ہی تھی لیکن ایک ایسا نام ہے جس نے مجبور کیا کہ ہم اس کو پوزیشن دے تھی پوزیشن پر آنے والے ہمارے عظیم کاری ننہ منا کاری محمد حبیب ولد مجاہد حسین ان کا تعلق جامعہ حسان بن ثابت سے ہے اور ان کے اصاز کاری مظفر اقبال اور محمد ندیم سعیدی تو انتظامیہ نے الحمدللہ پانچ ہزار پے اس کاری کو انام دیا ہے یہ وہ عظیم انمول ہیرے ہیں جو کرتبہ ٹی وی نے تین چار محنت تین چار ماہ کی مسلسل محنت کے بعد چونگ میں چنے ہیں اور الحمدللہ یہ اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں ابھی دستار بندی کا سلسلہ ہوگا بس مزید دو انامات ہیں اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا آج کا یہ سیشن جو ہے وہ کلوز ہو جائے گا محمد شبان والمحمد عمران ان کے بعد تشریف لائیں گے محمد حبیب والمجاہد حسین محمد حسین اپنے محزز مہمان آنے گرامی محترم کاری مزفر اقبال صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کاری محمد ندیم سعیدی صاحب آپ سب کا شکریہ محترم طالب حسین سعیدی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ اپنی اپنی نشیستوں پہ تشریف ہمارے پہلے جج محترم محترم المقام نہایت ہی واجب الاحترام جناب کاری محمد عبد احسانوی صاحب میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ سٹیج پر تشریف لائیں ان کو دستار بندی کے لیے میں ملتمیس ہوں اپنے مہمانے گرامی جناب موظم تور صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور ان کی دستار بندی فرماتے ہیں ان کے بعد میں گزارش کرتا ہوں محترم المقام جناب کاری محمد تاریخ صاحب مکاری محمد تاریخ صاحب آج یہ بھی اپنی فرائض سارجام دے رہے تھے مسند عدالت پہ تھے ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ سٹیج پر تشریف لے کر آئیں اور محترم تالیم حسین سعیدی صاحب ان کی دستار بندی فرمائیں گے ان کے بعد میں ملتمیز ہوں ہمارے اگلے جج محترم محترم المقام نہایت ہی واجب الہترام جناب کاری محمد بلال صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور محترم تالیم حسین سعیدی صاحب آپ کی دستار بندی فرمائیں گے محترم امدر میں اپنے تینوں معزز جج ساہبان کا ایک دفعہ پھر سے تہے دل سے شکریہ دا کرتا ہوں ان کے بعد ہمارے جو اس سے پہلے تین اڈیشن ہوئے ہیں تین سیشن ہوئے تھے جن میں یہ آج بچے سیلیکٹ ہوئے تھے ان تین اڈیشنز میں جو جج رہے تھے ان کی دستار بندی کے لیے میں گزارش کروں گا محترم المقام جنابکاری محمد آزمی چیشی صاحب آپ سٹیج پر تشریف لاتے ہیں آپ مسجد حازہ کے اماموں خطیب بھی ہیں اور یہ ان ججیز حضرات کی حوصلہ فضائی فرمائیں گے کاری عبدالحکیم چیشتی صاحب پہلے تین اڈیشن میں مسلط عدالت پر فائز رہے ان کی عدم مجودگی میں ان کے برادریں محترم تشریف لاتے ہیں محترم کاری عبدالحلیم چیشتی صاحب آپ تشریف لائیں گے اور دستار وصول کرتے ہیں ان کے بعد تشریف لاتے ہیں محترم المقام نہائیت ہی واجب الاحترام بڑی محنت اور مشکت سے پڑھانے والے استاذ محترم جناب کاری محمد ندیم سعیدی صاحب آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور کاری محمد عظم چیشتی صاحب آپ کو دستار بندی فرماتے ہیں ان کے بعد میں گزارش کروں گا ہمارے اگلے جج محترم جنہوں نے ایک اڈیشن میں اپنی خدمات سر انجام دی ہیں دوسری اڈیشن میں انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی تشریف لاتے ہیں محترم المقام جناب کاری مدسر علی اطاری صاحب مدرسہ تلمدینہ فیضان غصی آزم چونک سے آپ تشریف لاتے ہیں کاری محمد عظم چیشتی صاحب آپ کی دستار بندی فرمائیں گے دستار بندی کے لئے میں دعوت دوں گا جناب کاری محمد عظم چیشتی صاحب سے ہمارے جو اس پروگرام کے اڈیشن تین اڈیشن ہوئے ہیں ان کے اور ہمارے فائنل پروگرام کے جو نقیب عزرات ہیں ان میں بھی دستار بندی ہوگی انشاءاللہ میں دعوت دیتا ہوں جناب حافظ مبشر علی ریزوی صاحب سے کہ وہ اس تیہ پہ تشریف لائیں اور اپنی تستار بندی کروائیں اچھا دوسرے ہمارے نقیب تھے جناب حافظ علی نقیبی صاحب وہ کسی مصروفیت کی وجہ سے آج نہیں آسکے حقیناً آپ نے آج کا ہمارا جو فائنل مقابلہ حسن کرات تھا اس کو سنا ہوگا محضوظ ہوئے ہوں گے اور لطف اندوز ہوں گے تو آج کے عظیم الشان اس مقابلہ حسن کرات میں جو تین پوزیشنیں حاصل کی ہیں پہلی تیسری اور چوتھی پوزیشن حاصل کرنے والے جو طلابات تھے وہ محترم المقام زینت القرہ کاری محمد نظیم سعیدی صاحب ان کے سٹوڈنٹس تھے تو ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کے اس وقت کیا تاثرات ہیں اور ان کے جذبات کس طرح کے ہیں دیکار صاحب کچھ بیان فرمائیں اور ججز کا میں بہت بہت شکریہ گزار کرتا ہوں بہت شکر گزار ہوں اور الحمدللہ قبلہ کاری زفر اقبال اور کاری مزفر اقبال جنہوں نے محنت کی اور ہمیں ماشاءاللہ اس مقام تک بچوں کو اور اسادزہ کو لے کر آئے ان کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں محترم المقام کاری مزفر اقبال رضوی صاحب ہم ان کی طرف بھی جاتے ہیں کاری زفر اقبال رضوی صاحب اور ان کا ویو جانتے ہیں کہ ان کے اس وقت جذبات کہاں پر ہیں ماشاءاللہ بچوں کو جو محنت کرائی ہے وہ رنگ لے آئی ہے اور بڑا اچھا پلیٹ فارم تھا بچوں نے محنت بھی کی اور اس کا انہیں سمرہ بھی ملا میرے بھائی ہیں کاری عبدالحقیم چشتی صاحب میرے ساتھی ہیں میرے ساتھ ہی پڑھتے رہے ہیں اور ان کے مدریسے اور میرے مدریسے میں کوئی فارق نہیں ہے یہ پوزیشنیں انہی کے مدریسے کی پوزیشنیں ہیں الحمدللہ تو میں انہی کے نام کرتا ہوں کاری عبدالحقیم چشتی صاحب کے نام جس بچے نے حاصل کی صابر حسین نشاہی صاحب جو کہ چونکہ ایک نام وارے شخصیت ہیں ان کے ساتھ زادے ہیں ان کے ساتھ محترم بھی یہاں پہ موجود ہیں محترم کاری عبدالحقیم چشتی صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے اس وقت کیا جذبات ہیں آپ کے ادارے سے تعلق رکھنے والے ایک بچے نے اس عظیم و شان مقابلہ اس نے قرات میں اپنا ایک نام پیدا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بچے نے میند کی ہے تو اسے سمرہ بلا ہے اس بچے کو ناظرہ قرآن میں نے پڑھایا تھا اور حفظ کے لئے صابر صاحب نے میرے ہاتھ میں دیا تو بھائی کی ہاتھ میں دیا تھا انشاءاللہ اللہ مزید اس بچے کو علم و عمل کی توفیق اطاف فرمایا ناظرین یقیناً بیٹے کی کامیابی والدین کی خوشی کا باعث بنتی ہے اور جب والدین اپنے بیٹے کو کامیاب ہوتا دیکھتے ہیں تو پھولے نہیں سماتے تو اس وقت ہمارے پاس پوزیشن ہولڈر جو طلبہ ہیں ان کے پیرنٹس بھی موجود ہیں ان کے والدین موجود ہیں تو میرے ساتھ موجود ہیں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم کے والد محترم جناب صاحب نشاہی صاحب آپ سے جانتے ہیں کہ آپ کے اس وقت کیا جذبات ہیں اور آپ کرتبہ ٹی وی کو بالخصوص کیا پیغام دینا چاہیں گے اس پلیٹ فارم کے حوالے سے میں کرتبہ ٹی وی کا شکر گزار ہوں اور ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کو ان کے مالک کائنات ان کو دن دگنا راچگنا ترقیتا فرمائے یہ اسی طرح کی منتے جو ہیں نا یہ کرتے رہیں مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ یہ کہ جب میں نے مالک کی بارگاہ میں دعا کی تھی نا کہ اللہ رب العزت مجھے بیٹا عطا کرے گا نا تو میں اس کو حافظ قرآن بناوں گا اور مالک کائنات نے میری اس دعا کو قبول کیا اور آج آپ کے سامنے ہیں اور جن کے والدین بچوں کو یہ تلیم دلوا رہے ہیں میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنے بچوں سے اس طرح محبت کریں کہ وہ بچہ جو ہے نا وہ اس میں دل لگا کر دل جوئی کے ساتھ پڑے اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مزید ہم ایک ریویو لیتے ہیں حبیب صاحب جنہوں نے پوزیشن حاصل کی آج کے اس عظیم و شان مقابلہ حسن قرات میں ان کے والد مجاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم مختصر سا ان سے بھی ریویو لیتے ہیں سر کیا کہنا چاہیں گے آپ آج اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ماشاءاللہ یہ کرتبہ ٹی وی کی طرف سے ایک اچھا پلیٹ فورم ہے جس میں بچوں کو ماشاءاللہ تلاوت کا قرآن پاک موقع تلاوت کرنے کا موقع مل ہے تو ماشاءاللہ بچوں کا کونفیڈنس بڑھا ہے اس سے میں یہی دعا کروں گا اللہ تعالیٰ مزید بچوں کو برکتے ادا فرمائے ان کے علم و عمل تو ناظرین یہ عظیم پلیٹ فورم کرتبہ ٹی وی آپ کے لئے لے کر آیا کرتبہ ٹی وی کی سکرین پر آپ نے مسلسل اڈیشن بھی ملاحظہ کیے اسلام علیکم و رحمت اللہ جنبی علی الحمدللہ آئیدہ پروگرام انتہائی پور مسررت پروگرام سی اور میں تمام اساتذہ اکرام اور بچوں کے والدین کو مبارک بات بیش کرتا ہوں اور خصوص بلخصوص پوری کرتبہ ٹی وی کی ٹیم شباز مہر صاحب اور آپ کے جتنے بھی ساتھی ہیں جنہوں نے اس محفل کو سجانے میں دن رات محنت کی اللہ تعالی ان کے خلم میں عمل میں کاروبار میں دن دھوگنی راہ چھوگنی ترکی دا فرمائے اور ہم سب کے رزق مال جان میں برک دے دا فرمائے جزاکو ملہ خیرہ ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا فائنل مقابلہ حسن کرات یقیناً جس کو آپ نے دیکھا سنا اور یقیناً پسند کیا ہوگا اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ حافظ مبشر علی کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ